موسیقی 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 بیدار کر دیا ام بنین بیٹھے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا ہر جنگ فتح کرنے کو تیار کر دیا اور پاس کو لگا کے کلجے سے بار بار ام بنین بیٹھے کو بیدار کر دیا ہر جنگ فتح 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 کر دیا کہ پرچمہ حضرت عباس پرچمہ حضرت عباس مدارہ سے ہے گھر کو اس طرح بلوں سے بچا رہا ہے اور جب سے عباس سے جینے کی دعا مانگی ہے جب سے عباس جینے کی دعا مانگی ہے موہ میں خود مجھ مرنے سے بچا رہا تھا ہر کو اس طرح بلوں سے بچا رکھا گئے اور لے کے آلے لے کے آلے لے کے آلے محمد سے علیہ دا کر کے لے کے آلے محمد سے علیہ دا کر کے اور ہم بھی دیکھیں ہم بھی دیکھیں پہلے اسلام میں جا رہا گھر کو بس طرح بنا ہوں سے بچا رکھا ہے اور ماں تمہوں کے لے خواہش تکشیر آتے ہیں ماں تم کونت تیرے قربان اے جنجیر کے ماتم تو ہنے تیرے قربان اے جنجیر کے ماتم تو نے سرکروں میں عبادت تو بنا رکھا ہے گھر کو بس طرح بنا ہوں سے بچا رکھا ہے گھر کو بس طرح بنا ہوں سے بچا رکھا ہے اور میں پریشتوں کو بھی اچھی تر سمجھا دوں گا میں پریشتوں کو بھی اچھی تر سمجھا دوں گا مجھ کو سب کچھ میرے مولا نے بتا رکھا ہے گھر کو بس طرح بنا ہوں سے بچا رکھا ہے بارد بنارے سلمو دور 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 علی بناہ بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل علی بناہ بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل نئی زہرا نیا نحمد نیا کعبہ نہیں بنتا علی وہ فرد جھے جس کونو شیری ہیں خدا پہتے میا اللہ میاں پہ روز روز اللہ نہیں بنتا علی بناہ بہت مشکل بنانا اور بھی مشکل نئی زہرا نیا نحمد نیا کعبہ نہیں بنتا اور علی وہ فرد جھے جس کونو شیری ہیں خدا پہتے میا اللہ میاں پہ روز روز اللہ نہیں بنتا اللہ میاں پہتے آج میں دام غشین ابن علی غیض میں ہیں اور فاطمہ غیض میں ہیں حق کے ولی غیض میں ہیں ساتھ شاپیر کے جتنے ہیں سب غیض میں ہیں ساتھ شاپیر کے جتنے ہیں سب غیض میں ہیں ایسا لگتاق ہے سوالاں نبی غیض میں ہیں ایسا لگتاق ہے سوالاں نبی غیض میں ہیں اپنی طلبہ سے پاکی یہ پلٹ دے گا حسین آج میں دام کو جگہنم میں اولٹ دے کہ حسین جگہنم میں ہیں جگہنم میں ہیں جگہنم میں ہیں اوہ مطجد بولا مجھے بھی نہیں آتا ہے قرار شکن اسرت کے لیے میں ہوں اگل سے خیار تیس تیرے پہ نمائیا ہے غدب کے آثار جوڑاتا ہوں میں خواف پھلے سبو سے ہر بار شامیوں کو خے بتا لی مجھے خد بیت کی پاؤں سے کودی راغوں میں لہد پہ یا تکی جوڑاتا ہوں میں ہیں جوڑاتا ہوں میں سے خواف پھلے سبو سے مطلع کی فراتی تشوڑا سبو ماتا قلم بھی کہے جاتی تھی شاباش جو جڑکہ تیرہ مغبالاتی تھی شاباش حسین جاتے واجب بھی یہ فرماتی تھی شاباش حسین دانچے تے تیرے اجداد بھی ایسا لڑتا میں بدن رکھتا تو بالکل تیرے جیسا لڑتا دانچے تیرے اجداد بھی ایسا لڑتا اور پڑھ کے آدھا رجو مولانے نکالی تلوار درگے دیکھ کے کچھ لوگ نے تلوار کچھ نے چوروں کی طرح پی جھ چھپالی تلوار کچھ نے چوروں کی طرح پی جھ چھپالی تلوار بولیے سام کے لشتر سے جلالی تلوار فارسے سے اتنے سبی فتن کروں گی ٹکڑے گرنا پائے کہ کساتر کروں گی ٹکڑے کریں کچھ نے چھپالی تلوار ایسے لاکن میرے مملا کی لڑائی ہوگی خون میں درہ بھی دھریہ کی ترائی ہوگی مات کے سر پہ گھٹا مات کی چھائی ہوگی ایسے میدان میں ہر طرح کی شفائی ہوگی ایسے میدان میں ہر طرح کی شفائی ہوگی دنگ کی کپ میں خباک باغا کال جانے والے باغا باغا یہاں چہییر جانے والے محمد وآلہ وسلم موت آ کر ماتمی سے ایک دن تکڑا گئی موت آ کر ماتمی سے ایک دن تکڑا گئی موت کا ہے زائقہ کیسا ہمیں بسلا گئی موت آ کر ماتمی سے ایک دن تکڑا گئی موت کا ہے زائقہ کیسا ہمیں بسلا گئی موت کا ہے زائقہ کیسا ہمیں بسلا گئی ہاں مگر مجھ کو بچانے کو پشارے خبر سے ہاں مگر مجھ کو بچانے کو پشارے خبر سے فاتما تربت میں حیدر سے بھی پہلے آ گئی فاتما تربت میں حیدر سے بھی پہلے آ گئی چونکہ شبلا نہیں آئے تو چار میں سے تعمیر ہوتی میں پڑا دخط ہماری دو ہے کہ ناتوانی جسم کی دربار میں ہوگی آیا ایک پل میں تھرتھر جائے گا ظالم د 누ن کر ناتوانی جسم کی دربار میں ہوگی آیا ایک پل میں تھرتھر ہے جائے گا ظالم جھون کر تو کیوں نہ الٹے شام کے دربار کو سجاد اب قبلہ جان مستر آخر مستر کیوں نہ الٹے شام کے دربار کو سجاد اب کیوں نہ الٹے شام کے دربار کو سجاد اب کربلا سے آئے نا غازی کے بعدوں کیوں کیوں نہ الٹے شام کے دربار کو سجاد اب کیوں نہ الٹے شام کے دربار کو سجاد اب کربلا سے آئے ہیں غازی کے بازو چوم کر کربلا سے آئے ہیں غازی کے بازو چوم کر ایک مطلعہ چند شہر اور سماعت فمان لیے کہ کربلا کی دھوپ سے رشتہ کچھ ایسا بن گیا آخی آزار تک کربلا کی دھوپ سے رشتہ کچھ ایسا بن گیا ہم آزاداروں کو سورج ہی سایا بن گیا کربلا کی دھوپ سے رشتہ کچھ ایسا بن گیا کربلا کی دھوپ سے رشتہ کچھ ایسا بن گیا ہم آزاداروں پہ یہ سورج ہی سایا بن گیا تو دو نوازوں کی محبت کی انا کے واسطے دو نوازوں کی محبت کی انا کے واسطے دو جہاں کا سید و سردار ناخا بن گیا دو جہاں کا سید و سردار ناخا بن گیا تو صرف ازگر ہی بتا سکتے ہیں تنہا آسرا صرف ازگر ہی خواتین موجود نے صرف ازگر ہی بتا سکتے ہیں تنہا آسرا کتنی بے اولاد ماں کا یہ جھولا بن گیا تو اس سے بڑھ کر کیا حضیلت ہو میرے حضر کی ہمارے حضر کی مانی بھی ہوتے ہوئے زہرہ کا بیٹا بن گیا ماں کے بھی ہوتے ہوئے زہرا کا بیٹا بن گیا مومنین سے گزاری شہر اللہم صاحب اللہ رفق کے وجہ سے پھس گئے ہیں اور تصویر دانے والے آپ رات تصویر بکھیں اور انشاءاللہ کل سے وقت سے انشاءاللہ آج کچھ تحفیر ہوگی جس کی امازلت چاہتے ہیں آپ ادھا تصویر کے مولانا آ رہے ہیں بار محمد والے حمد ماں کے بین ہوتے ہوئے زہرہ کا بیٹا بن گیا تو وہ جو دریہ تھا وہی تشنا لبی سے مر گیا وہی تشنا لبی سے مر گیا اور جو تھیاسا تھا وہ دوپل میں دریہ بن گیا اور جو تھیاسا تھا وہ دوپل میں دریہ بن گیا تو رن میں اصغر کو اٹھا کر ہاتھ پہ بولے حسین حضرہ شیر سے کیا شاید سونیاز آگیا ہو ہاتھ پہ رن میں اصغر کو اٹھا کر ہاتھ پہ بولے حسین رن میں اصغر کو اٹھا کر ہاتھ پہ بولے حسین جس کا میں مولا ہوں اصغر اس کا مولا بن گیا جس کا میں مولا ہوں جس کا میں مولا ہوں اصغر اس کا مولا بن گیا تو فکر اکبر کو ملی ہے فاطمہ غیرہ سے یوں ہے صدا میرا خلم کفتاس کاسا بن گیا ہے صدا میرا خلم کفتاس کاسا بن گیا ایک بار مل کے دونے پڑھئے حضرات بات قبلہ ابھی لاب نہیں آئے آگیا پڑھنا نہیں اور جو جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ واقعی آئے کیونکہ دربارے حسینی ہیں حسین کے ماننے والے جاتے ہیں نہیں ہیں گائے تر بدر میں کہ ذکرِ اببہ سے علمدار ہے بیدار کتو آخری موقع ذکرِ اببہ سے علمدار ہے فکرِ اببہ سے علمدار ہے بیدار کتو ہو فاطمہ زہرہ کی بچوں کے وفادار کتو ہو جانے جانے کے ہی یہ شاہ پہ سیار تو ہو ہو نہیں سکتے جو مقتار تو تمار تو ہو ہو نہیں سکتے جو مقتار تو تمار تو ہو تو ختم ہونے کو خزانہ ہے ابھی حاتم کا دسکرہ کرتا ہوں میں خمرے بنی حاشن کا دسکرہ کرتا ہوں میں خمرے بنی حاشن کا تو اس کو زہرہ کی دعاوں کا سلا کہتے ہیں جو نسیری ہے اسے اپسے خدا کہتے ہیں جو دیئے ظلم کے ہیں اس کو ہوا کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں تو دریائے وفا کہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں تو دریائے وفا کہتے ہیں بید تو تسوی دوجہ جاتا ہوں ہم جو کہتے ہیں تو دریائے وفا کہتے ہیں تو تیری رگرد میں ہے کیا خونے ترابی اپاس تیری رگرد میں ہے کیا خونے ترابی اپاس ہلک کے شہر کے درکی ہے تو چابی عباد ہلک کے شہر کے درکی ہے تو چابی عباد تو اس کا شبیر نے ہاتھوں سے جھلایا جھلا اس کا شبیر نے ہاتھوں سے جھلایا جھلا اور اس کا شبیر نے ہاتھوں سے جھلایا جھلا اس کا شبیر نے ہاتھوں سے جھلایا جھلا اور شبیر نے جنب سے مگایا جھلا اور جب شپیر نے جنت سے مگایا جھولا اور بہنوں نے بڑے بڑی سے سجایا جھولا بن گیا فاتمہ زہرہ کا آبایا جھولا تو رکھ ہواوں کا ہے بابا سے بدلنا سیکھا اس نے شپیر کے آنگل میں ہے چلنا سیکھا اس نے شپیر کے آنگل میں ہے چلنا سیکھا اس نے شپیر کے آنگل میں ہے چلنا سیکھا تو جو کیا کرتے تھے ہسنین تھا وہ پیار الگ پرورش میں تھا مدن ماں کا فکردار الگ اس سے رہتے ہی نہ تھے حیدر کررار الگ اور بہنوں نے کیا عشقہ اظہار الگ اور بہنوں نے کیا عشقہ اظہار الگ تو چادر سائے زہرہ سے ہٹانے نہ دیا چادر سائے زہرہ سے ہٹانے نہ دیا اس کو زینب نے کبھی دھوک میں جانے نہ دیا اس کو زینب نے کبھی دھوک میں جانے نہ دیا تو جان اٹھائی شہن اولاد کے دنگیر پر آنچ آنے ہی نہ دی کوئی بھی روشیروں پر میری تلوار ہی غالب ہے ستمگیروں پر خواب مقتل میں میرا نام ہے تابیروں پر خواب مقتل میں میرا نام ہے تابیروں پر ظلم کی شخصہ سویرہ نہیں ہونے دنگا ظلم کی شخصہ سویرہ نہیں ہونے دنگا اپنے آخا کو اکیلا نہیں ہونے دنگا دل اگا آنے کی معنی سجھاؤ لوگوں اپنے سینوں پہ ذرا فرش بچھاؤ لوگوں اپنے سینوں پہ ذرا فرش بچھاؤ لوگوں تو یہ نہ پوچھو کہ یہ انسان کو کیا دیتا ہے نامیہ پاس پرشتوں کو شفا دیتا ہے نامیہ پاس پرشتوں کو شفا دیتا ہے تو اپنی ذیارت کا کچھ عبر کو شرف دیتے میں تو گوھر کیا ایلا خوش صدق دیتے خواستاروں کی بنائی ہوئی سب دیتے خواستاروں کی بنائی ہوئی سب دیتے اور خلق کے بطلے اگر ہو تو نجم دیتے خلق کے بطلے اگر ہو تو نجم دیتے ہم مہا فلیے بہانا ہی ملاقاتوں کا آج صدقہ ہو عطا مجھ کو کٹے ہاتھوں کا آج صدقہ ہو عطا مجھ کو کٹے ہاتھوں کا برمحمد علیہ السلام آم آج صدقہ ہو عطا مجھ کو کٹے ہاتھ آج صدقہ ہو عطا مجھے درویشیں درے ہے درے کرار کیا آج درویشیں 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 درے ہے درے کرار کیا آواز بولے گی صدقہ مجھے دمار کی آواز بولے گی صدقہ مجھے تمار کی آواز تو اگر تیرے ہسنے پر تو روتے ہیں چھتنگر اس کا تیرے ہسنے پر تو روتے ہیں چھتنگر کیا ہوتا جو سنتے تیری گفتار کی آواز کیا ہوتا کیا ہوتا جو سنتے تیری گفتار کی آواز تو تھراتا ہوا بھاکتا وہ شام کا لشکر آ جاتی جو ابباس کی تنوار کی آواز تو جاتی ہے سفر کر کے مونتت کا خدا تک جاتی ہے سفر کر کے مونتت کا خدا تک ممبر سے شہیدی کے ازادار کی آواز ممبر سے شہیدی کے جاتی ہے سفر کر کے مونتت کا خدا تک ممبر سے شہیدی کے ازادار کی آواز تو مت پوچھ کہ کیا ہے یہ ازان سر مسجد مت پوچھ کہ کیا ہیں گے ازان سر مسجد عابد کی ہے زنجیر کی جھنکار کی آواز عابد کی ہے زنجیر کی جھنکار کی آواز تو ظالم کے لیے موت کا اعلان بنے گی ظالم کے لیے موت کا اعلان بنے گی ظالم کے لیے موت کا اعلان بنی تھی گونجی تھی جو دربار میں بیمار کی آواز تو خودبات کے پنجے سے گرے بان پکڑ کر گن کرتی ہے زینب نے ستمگار کی آواز تو خاتر کا نرز جائے گا دل رو بے وفا سے خاتر کا لرز جائے گا دل رو بے وفا سے زندان سے آئے گی جو مختار کی آواز تو ہاں کرتا گیا جوش میں زنجیر کا ماتم ہاں کرتا گیا جوش میں زنجیر کا ماتم نکلینا مگر درد سے غمفار کی آواز نکلینا مگر درد سے غمفار کی آواز تو زینب نے پڑھا سید سجاد نے لکھا نوحہ ہے سکینہ کا علمدار کی آواز تو زینب نے پڑھا سید سجاد نے لکھا نوحہ ہے سکینہ کا علمدار کی آواز اکبر ہے اکبر میں آزادار ہوں کانوں کو میرے ہوں بھاتی ہے پہچھے کے نمک پار کی آواز میں بھاتی ہے پہچھے کے نمک پہچھے کے نمک پہچھے کے نمک سکینہ جب ماتنے کے ہاتھ میں زنجیر دیکھنا ماں کی دل کے خواب کی تابعے دیکھنا تو کچھ وقت تو یہ ہر کو پریشان ہے بھی تقدیر کی لکھے گا یہ تقدیر دیکھنا تو کافی ہے یہ خدا کی شناسی کی ایک دلیل کافی ہے یہ خدا کی شناسی کی ایک دلیل کربو پلا میں سجدہ شبیر دیکھنا کربو پلا میں سجدہ شبیر دیکھنا تو ازغر لگا رہے ہیں لبوں پر زبا مگر پنہا ہے اس میں نارے تکبیر دیکھنا پنہا ہے اس میں نارے تکبیر دیکھنا تو چلو کو بھر کے پھیک دیا اب اس نقام میں چلو کو بھر کے پھیک دیا اب اس نقام میں ام البنی کے شیر کی تاثیر دیکھنا کیا تاثر ہے ام البنی کے شیر کی تاثیر دیکھنا تو غازی نے القامہ میں دوارہ نہیں کیا غازی نے انخما پہ دوارہ نہیں کیا پانی میں اپنے آپ کی تشویر دیکھنا پانی میں اپنے آپ کی تشویر دیکھنا اور اکبر جو دیکھنا ہو اگر کربلا کا آت تم روضہ بطور کی تامیر دیکھیں بارم بہت والے 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 پانی میں اپنے آپ کی تشویر دیکھ MUSIC موقع سانشاءہی آپ کے داشتھے ہیں پانی شامی سے کے دا رہے ہیں sہیم بہمشک و علم کی جو سنا جاری ہے صاحبِ مشق کی سنا علم جاری ہے ایک ایک شخص پہ حیبت کا نشاہ تاری ہے صاحبِ مشق کو علم کی جو سنا جاری ہے ایک ایک شخص پہ حیبت کا نشاہ تاری ہے دیکھے کونِ ابو طالب کی شجاعت کا کمار جس کے بازو بھی نہیں کسی علم داری ہے اور بات یہ کل کی نہیں آج نظر آتے ہیں تیرے قدموں میں پڑے تاج نظر آتے ہیں ہو کے بے جست سکیئے تب بردست ہے دو ہاتھ والے تیرے محتاج نظر آتے ہیں من سب نہیں مانگا کوئی شاہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضیئے الہی نہیں مانگی خود مل گئی مرضیئے الہی نہیں مانگی لاؤ کے کہاں سے کوئی تمہیں دوسرا پا دوسرا پا حیدر نے کوئی اور دعا ہی نہیں مانگی علی کو فاتحِ بدرو ہنین کہتے ہیں حسن کو قلبِ پیمبر کا چین کہتے ہیں وفا کی آخری منزل کا نام ہے ابباس کمالِ خبر و رضا کو حسین کہتے ہیں بڑھنے والے ہیں سلام کے چند اچار پیش کرنا چاہدے ہیں اور محمد والے بھمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام عزادات جو سن رہے میں عبادت کری رہی ہیں تو میں نے سوچا میں پڑھا کے تو عبادت میں اور ازادہ بھی گئی کشنید امام دوانہ علیہ السلام بلند کرسکا لگا مولا غزی کے حوالے سے سلام سلام کے اپنے پشک کر رہا ہے آپ کو جنگ کی اجازت تو نہیں دیتی اسی حوالے پشک کر رہا ہے علیہ کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریار پر علیہ کا شیر لے جاتا علیہ کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریار پر تو کرتا ایک کے دور دو کے جار دریار پر تو کرتا ایک کے دور دو کے جار دریار پر علیہ کا شیر لے جاتا علیہ کے شیر لے جاتا علیہ کے شیر لے جاتا علیہ کے شیر لے جاتا علیہ کا شیر لے جاتا علیہ کے شیر لے جاتا جو زبار گئے ہیں یہاں سے لیارت کے لئے ان کے حوالے سکھی رہے ہیں قدم بوسی کو خود موجی چلی آئی کنار تک جو پہنچے انہوں زیعہ پاس کے زبار دریاء پر علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریاء پر اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا تو پہ روچے اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا تو پہروں سے کچل دیتا میرے آباس کا رہوار دریاء پر کچل دیتا میرے آباس کا رہوار دریاء پر اور کہاں دریاء سے غازی نے کہاں غازی سے مجھے بلوہ لیا ہوتا کہاں دریاء نے غازی سے مجھے بلوہ لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریاء پر سرکار دیتے تو کل آدھا تو کل آدھا تو کیا اگر شبیر پر برائے پشبوشی چہارتا معصومین علیہ السلام بابا دے بلندہ السلام یہ تو سرطا ہوں کے عبد کا حالی کیا ہوگا یہ تو چتا ہوں کے عابد کا حالی کیا ہوگا عصیر ہوں کے ہو جب شام میں گیا ہوگا یہ تو چتا ہوں کے سنا ہے شام میں جاتے ہیں جو نے رونے لگا سنا ہے شام میں جاتے ہیں جو نے رونے لگا نا جاناں 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 یہ تو چتا ہوں کے جاناں یا نا جانا جانا گلے کے توقنے آبیس کو کیا جنسان آیا تھا وہ اپنے کوئے جوے لات رودتا ہوں گا یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سچا جنے ہوں سینے کے بعد وہ ظلم دیکھے ہیں سچا جنے ہوں سینے کے بعد مجھے اقین ہے وہ اپی رو رہا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ برائے کشبور کے امام سمانہ علیہ السلام با عادی بلند تریف صلوات موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم 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 تو آئیم رکھنا پہلے مورم سے اور آٹھ کا کلے گل کر سکتا ہے یہ درس کا ہے کربلا مجلس کا مفہوم یہ ہے معنی ہے کہ ہم محبتِ حسین میں جو کام کر رہے ہیں اس کا مقصد جاتے ہیں ہر کام عمل ہے رونا عمل ہے ماتم عمل جب آپ کسی کام کو پریکٹیکل کرتے ہیں تو اس کے معنی اس کے مقوم کیوں کرتے ہیں جب جھوڑی بھی چاہیے ایک ٹھپٹ چاہیے ایک سوٹ چاہیے تو ایسے تو نہیں کر لیتے آپ کوئی بھی کام ہیں ہر کام دنیا میں جو بھی کام ہو تو اس طرح ایک خاکہ پہلے سے بنا جا جاتا ہے وہ ایک علم ہو جاتا ہے آپ کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے کہ ایک مکان بنانا ہے زمین خرید نہیں تو ایسے خیالات میں تو نہیں بن جاتا پورا اس طرح کا بنانا پڑتا ہے نقشہ بنانا پڑتا ہے اور آپ کا بنائے وہ نقشہ تار کرنے ہوتا ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے پسند کا نقشہ بنا سکتے ہیں لیکن اسے پاس کرما نظر ہوگی اور کوئی استاد ہی بتائے گا کہ آپ نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں غلطیاں کیا ہیں آپ کی نظر نہیں گئی اس میں یہ مکسان یہ کمرے آپ نہیں مکسان مکسان ہوا کے رکھے نہیں مکسان اس کے بروازی دہنے ادھر پھولنے چاہیے جو ضرور ہی نہیں ہے کہ حقل رکھنے کے بابطور ہر کام میں آپ ماسٹر ہیں یہ تو ایک مثال دے جی گئے نا مکسان کی جو سائنس پڑھتے ہیں پڑھا اس سے مینڈر پر لال بے پر تو اس میں بھی ہر جانور پر نہیں ہے ہر جانور پر نہیں ہے مینڈر پر مینڈر پر نہیں ہے اس نے انسانی آپ تیشن سیکھا جا رہا ہے تو آپ سائنس نے کہا وہ تمام آزاب جو انسان میں ہوتے ہیں وہ مینڈر میں موجود ہیں اس لئے مشک وہاں سے شروع ہوتے ہیں کس طرح کسی بھی علم میں آپ چلے جائیں مشک اور پہلے سے سیکھنا تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جب ایک بچہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کو یہ سکھانا ہے کہ قوت لا الہ از اللہ تو پہلی بات جو بچے کو سکھانا ہے وہ یہ بتانا ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن ابھی وہ گنتیاں ہی نہیں جانتا ابھی اس نے گنتیاں کو نہیں پیچھانا ہے ابھی وہ یہ نہیں جانتا کہ باہد کیا ہے اور جمع کیا ہے جکت کیا ہے اور تاپ کیا ہے اور اسے یہ سمجھانا ہے تو اس کے قلمے کی انگلی کو پکڑ کر کہا کہو اللہ ایک ہے یعنی بچہ جبانی نہیں سمجھا تو اس کو سکھایا ایسے کر کے کہو اللہ ایک ہے تو اگر وہ بچہ جس نے یاد کر لیا کہ اللہ ایک ہے اور اس سے آپ یہ پوچھیں توبید کیا ہے تو کیا وہ بچہ بتا پائے گا وہ لگ سے توبید نہیں جانتا دو سال کا بچہ توبید کیا مانی کیا جانتا ہے تو اس کی مشک کروائی ہے اللہ ایک ہے اس کے ذہن میں کئی برس یہ بٹھایا گیا ہے کئی سال کا اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اب ایک سمجھانے کے لئے ایک سمجھانے کے لئے اب بچے کو بتائے گا اللہ ایک پنجتن پانچ اب یہ دو چیزیں ہوئیں اب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوگا انتیاں سمجھے گا تو وہ ایک اور پانچ میں فرق کر سکے گا اور اس کے ذہن میں اللہ کی پہچان یہ بنی کہ وہ ایک ہے اور پنجتن پانچ ہے اور پھر اسے یافت کر آئے گا کوئر امام بارہ معصوم چودہ یعنی گنتیوں کے ذریعے دین شروع ہوا مقصد اللہ ایک سمجھانا ہے لیکن ایک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک پانچ نک آیا تو یہ ایک توبیر کا سفر شروع ہے اور ختم کا ہوں کوئر معصوم چودہ یعنی توبیر کا سفر ایک سے شروع ہو کر چودہ پہ ختم تو اب جب بڑا ہوگا بچہ اور جب لفظ پہچانے کا زندگی کے بعد تو اسے پسا چل جائے گا توبیر کل توبیر کہاں سے کہاں تک ہے کل توبیر توبیر سے ولایت تک ہے اب اس کے آگے کچھ نہیں ہے ولایت کے ذریعے توبیر ساری زندگی سمجھنا ہے اگر تنہا توبیر سمجھتے رہے کبھی نہ سمجھنے آئے گا جب تک ولایت کے ذریعے توبیر کو نہ سمجھا جائے توبیر کبھی سمجھنے آئے گا تو کل دین ہمارا جسے اسلام کہتے ہیں وہ توبیر سے ولایت تک ہے اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے جتنا احاطہ کیا جائے جو بھی آتا ہے یہ بھی توبیر میں آتا ہے یہ بھی توبیر میں آتا ہے یہ بھی آتا ہے کچھ بھی آتا ہے دنیا آتا ہے لیکن رہے گا وہ دائرہ ایکار میں توبیر سے ولایت تک اس کے باہر کچھ نہیں ہے توبیر کے ادھر کچھ ہے نا ولایت تک تو اس لئے ہم اس عشرے کا اندوان رکھ رہے ہیں توبیر اور ولایت تک ہے تو ہم توبیر کو سمجھیں گے ولایت کے ذریعے اس لئے کہ ہمارے پر کچھ سہا رہی نہیں ہے توبیر کو سمجھنے پر ہم توبیر کو ولایت کے ذریعے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں اب کوئی اگر آتے ہیں پوچھیں کہ توبیر کو بس توبیر سے سمجھیں دوسرا لگ لگر توبیر کے ساتھ آئے گا تو شرک ہو جائے گا تو ایک طرح سا بال برابر بھی شرک نہیں ہو پائے گا اس لئے کہ جو توبیر ہے وہی ولایت ہے جو ولایت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں اس کو چاہے آپ توبیر کہیے چاہے ولایت ولایت کا نام توبیر توبیر کا نام ولایت ہے نا یہ کوئی الگ چیز تھوڑی آپ کہیں گے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا ہمارے کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہمارے جس پہ کیوں چلا جا رہا ہے یہ ہمارے سمجھ میں نہیں آرہا کسرہ ہے کسرہ ہے مگر معاملہ ڈھیلا جا رہا ہے لاکھ تو ابھی سمجھتے رہی ہے کہ اللہ ایک اللہ ایک معاملہ ڈھیلا یہ کیا ہے کسو اس کو ہمارے 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 کل ذرا اس کو لے جانا گولیمار دو بار ہمارے 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 دو بار ہمار ہمارے کیا اگر نہیں تو اب آپ یہ سوچنگ ہوں کہ یہ معاملہ جو ہے اللہ تو میں یہ مولا علیؑ سے مطالب ہے بڑے جو ذہین دونے وہ یہی کو کہیں اور اللہ توبید سے مطالب توبید نہیں ہے اللہ، ولایت ہے نہیں علیؑ تو یہ کیا کہا کہ توبید اور ولایت ہے جو ولایت ہے وہی توبید ہے وہی توبید ہے وہی ولایت ہے تو اگر نہ بتاؤں تو زیادہ چہت دے کہ اسی نکتے پہ تو پورا عشرہ چلانے گا اور اگر بتا دیا ابھی تو پہ عشرے میں چا پڑھوں گا اب یہاں آگئی مجبوری اور نہ بتاؤں گا تو لوگوں کو نین نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کل سے لوگ بہت سے آئے نا سب نہیں سننا ہے یہ شرکی باتیں ہو رہی ہم نہیں سن جائے اسے بتانا بھی ضروری ہے پھر موضوع کیا ہوگا اسے بتائے دیتا ہوں اسے کہ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے اللہ ولی اللہ اللہ تمہارا ولی ہے تو جو تووید ہے وہی ولایت ہے جو ولایت وہی تووید تووید کے معنی اللہ ایک ولایت کے معنی اللہ کی کائنات میں حکومت ہے تو اب کیا موضوع بنا موضوع یہ بنا اللہ ایک ہے اور پوری دنیا پوری کائنات کی حکومت کا مالک اللہ ہے یہ موضوع کے معنی ہوئے تووید اور ولایت یعنی اللہ ایک اور اس کی حکومت ہے اب ولایت کے اور ولی کے معنی لوگ لے سر پرست تو پھر وہی معنی اللہ سب کا سر پرست ولی کے معنی مولا اللہ مولا ولی کے معنی مددگار اللہ سب کا مددگار ولی کے معنی اسی کو فکار ہو ہا اللہ کو فکار ہو تو اب ہم تووید سے باہت کہے گی نہیں اندر ہی رہے ہیں اور موضوع یہ رہاں توبید اور ولایت اور اللہ نے اعلان کیا ہم تمہارے ولی ہیں ہم تمہارے ولی ہیں ہم تمہارے سر پرست ہیں اور ہمیں کی طرف تمہیں لوٹ گیانا ہے اور ہمیں تمہیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں تمہارے آماز کے عمدار ہیں ہمیں تمہارے عمل کو اُس دن جس دن روزے جگہ و سجا ہم نے نام دیا ہے اُس دن سب کا حساب کتاب ہوگا پھر بات حساب کتاب پہ فتم ہوں بات گنتی سے چلی تھی حساب کتاب سے تُس سب حساب کتاب ہے یعنی پورا دین کیا ہے؟ مائتمیٹکس اور مائتمیٹکس کیا ہے؟ ایک سے شروع ہوتی ہے کروڑوں تک جاتی ہیں اور اللہ ایک ہے اور یعنی صاحب کروڑوں اردوں کا حساب کتاب ہوگا تو گنتی گنتی ہے بس سب اور اسی سے سمجھنا ہے اور اسی سے اردانیں اپنے آنکھ کو بندوں کو سمجھائے کہ بتا دو انکو خان لبی نے اسی طرح بتایا اللہ ایک ہے اگر دو ہوتے تو آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے یعنی جب گنتی ایک سے دو ہوتی ہے تو جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے اللہ ایک ہے اگر دو ہوتے جمع میں ہوتے تو جھگڑا ہو جاتا ہے جھگڑا کس بات پر ہوتا؟ جھگڑا اس بات پر ہوتا کہ ایک اللہ کچھ کہتا ہے اور دوسرا کچھ کہتا ہے تو یہاں یہ بات بھی کہہ ہو جائی یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر دو اللہ ہوں تو دونوں ہم خیال ہیں ایسا ہوتا ہے دو جنوان جڑے ہوئے پیدا ہوئے تو اپسا رہتا ہوتا ہے اس کو بخار اس کو بھی بخار یہ ہسا وہ بھی ہسا یہ رویا وہ بھی رویا تو انسان ہمیں ایسا ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے تو اللہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ لیکن اللہ نے یہ بات بتائی اور تعریق سے یہ بات ہمیں پتا چلی کہ جب کوئی بھی چیز دو ہو جائے گا تو فکر بدل جائے گا یعنی پھر نہ رنگ ایک رہے نہ سوچ ایک رہے دو کے مطلبی ہی یہ ہیں دو کے معنی یہ ہیں کہ اب یقصہ بات نہیں رہے گی اب یقصہ نہیں رہے گی اب ماملہ بگڑ جائے گا ایک اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو ادارے بنتے ہیں کہ اس میں اس بچوں کو پیچھے پر تم جا بھی جہاں یہ بچے باری باری اٹھیں گے اور یہ بچ بیٹھ جاتے ہیں شوق میں آلو 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 اب آپ جب ادارے بناتے ہیں تو آپ کہہ دیں بھئی صدر کس کو بنا ہے بہت بہت سب کی رائے لیتے ادارے کا صدر صدر ایک دو نہیں سیگریٹی ایک دو نہیں دو کیوں نہیں صدر ایک صدر ایک صدر ایک صدر کہے گا آڑ بجے مجلس رکھو دوسرا صدر کہے گا جگڑا ہو جائے گا کام ہو ہی نہیں پائے گا ایک صدر کہے گا فلانے زاکر کو پڑھ با لے دوسرا صدر کہے گا ایک صدر کہے گا مہاجر کو پڑھ با لے دوسرا صدر کہے گا پنجابی کو پڑھ با لے تو کام ہی نہیں ہو پائے گا اور پھر ایک ہی صدر کی بات ماننی پڑھتی یا مہاجر پڑھے گا یا پنجابی پڑھے گا مجھے نا یعنی جھگڑے والی صورت سے ادارہ خراب ہو جائے گا ایک سیگریٹی ہو ایک سیگریٹی ہو ایک سیگریٹی ہو دو نہیں اور نے کہا بھائی یہ تو جو پھرچ بیجے کے بڑے سورسل پالے تھے اور ان کی پائشتی جو صدر بنتے اب ان کا دل کیسے رکھیں اب یہ صدر ان کو بنا دیا ہالکہ وہ ڈیڑھ لاکھ روپے چندہ دے رہے تھے وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے کیا کریں بھائی کیا کریں اچھا تو پھر ایک ہوتا بنا لیجے نائب سیگریٹ اور وہ دیکھیں وہ بھی بننا چاہ رہے تھے سیگریٹی اور وہ پھر خلاف ہو جائیں گے پھر وہ ادارہ پھر خلاف کا اچھے تو انہیں آپ بنا لیجے نائب سیگریٹ ہے نا اسسسٹنٹ بنا لیجے تو اب ایک اسسسٹنٹ کا ہوتا آگے لگا تو ایک حقیقی نے پھر ایک اسسسٹنٹ ایک حقیقی کائنات بھی اللہ نے چگھائے ہاں ہاں حالا کہ اکیلا تھا لیکن اس نے چاہا کہ میں اکیلا رہوں مگر نائب رہے مگر نائب اکیلا تھا اب اکیلا تھا اس لئے اس نے مخلوق بنائی میں اور مخلوق تو اب دوسری چیز تو بن گئی نا خالق وہ ہے آسم وہ رہے رہے ہیں مخلوق بن گئی اب اس نے بنایا ہے اس نے کہا یہ پھرشتے بنائے جنات بنائے درق بنائے جانور بنائے ہائیوانات نباتات جمالات زمینیں درق جانور اس پر انسان پھرشتے جنات اور معلوم کتنی مخلوق ساری بھائی ہیں تو اب نائابت یا تو کچھ ادائے یا تو کچھ ادائے یا تو کچھ ادائے سب کو اور یا کسی کو مقرر دے یہی آپ کا دین نہیں ہے یہی آپ کی کتاب ہے اور آپ دل قرآن میں پڑھتی ہیں اور سب سے کہہ دیا کام ایک ہے سب کا کام ایک ہے تمہیں بنایا تو ہے لیکن اس لئے بنایا ہے کہ ساب ہماری کتاب کرو کتاب کروں کتاب کروں گے جو جو کہتے جائیں کرتے جاؤں جو جو کہتے جائیں کرتے جاؤں تو اب اس کو اسسسٹنٹ اس لئے بنانا ہے کہ کہے گا ہو کریں گے اور ایک طرف سب کو یہ بچا چکا ہے کہ میں اس سے آجز نہیں ہوں جو کام تم سے کروانے جا رہا ہوں یہ نہ سمجھنا یہ کام مجھے نہیں آتا یہ پہلے درام میں بٹھا دیا کہ ہم کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہم اب دو الگ الگ ٹھکنے ہو ایک ہے روحانی ایک ہے ماتنی اور ایک ہے ماتنی روحانی ہے کن کن ہو جا ہو جا ہو جا کن 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 ہرش 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 جس نے پوری دنیا کن سے بنائی وہ ہرش کرنا ہے ایک مخلوق مٹی لاؤ گوندھوں اب یہ پریکٹیکل پروسس شروع ہوا ایک مخلوق کن سے نہیں بن رہی ہے وہ کن سے نہیں بن رہی ہے مٹی لاؤ گوندھوں اچھا یہاں تک کہتو کہ مٹی گوندھیں کتلا بن گیا کبھی ان آیتوں کو دل لگا کے پڑھئے گا معنی لفظ دیکھ لیے گا اور تو اس کے بعد تفسیر پڑھئے گا بڑا مجھائے گا اور میں آپ کو دعوت سے فضل دے رہا ہوں جب بھی آئیتیں قرآن میں تلاوت میں آ جائیں آنکھ سے سامنے تو دل لگا کے پڑھئے گا مٹی آ گئتے ہیں اور کوئن پیدا پبلہ بنا دے اپنے اس سے پہلے کہ بہت پروسس سے دوندھ کے کام آپ ساؤنے دھو کیچڑ کر دے کیچڑ کر دے کیچڑ پانی اور مٹی کو سڑا آٹا کیچڑ سڑا ابھی تو مٹی گوندھی گئی آجا دیکھیں مٹی پانی میں گونتی ہے مکان بنانے کے لئے گارہ بنانا پڑتے ہیں پہلے کچھے مکان پڑتے ہیں یہ تو جب سیمنٹ ایجار ہوئی تھی پہلے دھمانے میں سیمنٹ نہیں پڑتے ہیں بالو تو چھے ہی تھی لیکن بالو کو سنبھالنا مشکل اب بالو کو پانی میں کھلانے کی بالو کا تارہ نہیں بن سکتا اب میں جب پانی میں میں آپ کو سمجھا ہوں لیکن سمجھانا پڑے گا اور تجربہ کر لیجیتا اب میں میں تجربے سے گودھ رہا ہوں ہاں میں شاید کوئی گودھرا ہوں لیکن میں گودھرا اس لئے کہ جب پلاسٹر مکان میں ہوتا تھا مکان میں پلاسٹر کیا ہر بچ پر پرانے پلاسٹر جو تھا سیمنٹ سے پہلے والے جگہ تا دھککہ لگا پدنگ اتھا رہے جب پائے دھڑ سے خپڑ دے گیا ہاں وہ جادہ نے کہا کس نے توڑا اببہ نے کہا توڑ دیا خراب کردیا بچ بھائی بچ ہو دیا اب سال بن میں کتنی بار پلاسٹر تک ہوں ترد برسات سے پہلے جادہ یا اببہ کبھی بارش ہو گی اور پھر یہ پانی چپکے گا ادر سے ہوگا یہ ہوگا دیوار میں پانی دائی اکسو اوارا بانو آیا یعنی ریت آئی جگہ کے کنارے ہوئی سیمنٹ آئی پھر پھر بھوڑھا گیا پتی دیر میں ہمیں کھل لیے بانو کا دارہ بھی بنا لیا جیسے مزدور بناتا ہے تو بولا بیٹ میں پانی بھی ڈاؤ لیا اب وہ بالو میں پانی ڈالے جا رہا وہ ایسے لگا رہا ہے وہ بکری جا رہا ہے پھر دیکھر دو منٹ میں پانی پچھ ہو جاتا ہے بچہ نمیل بالو کا پانی کہاں چلا جاتا ہے اس میں جب بالو ہے ریس لیس نہیں ہے لیس سمجھتے ہیں لیس لیس کے لئے چپککی نیچ نہیں اب کھانے میں آپ نیوالا بنائیے اگر چاول سے روٹی کھائیے تمہیں جانتا ہے جب تک چاول کھوٹے میں نہیں نیوالا نہیں بنے گا بکھرے چاول کو نیوالا بنے گا اور اسی لگے اگر آپ ایک سکنڈ میں بھندی کھانے والا بنائیے اسی طرح ساری ڈالیں بکھری لیکن ماش کی ڈال واحد ایک ڈالے جس میں لیس ہے لیس یعنی چپک ہے اس لی پہلے کمانے میں جب ہی نہ سیمنٹ کی نہ بالک تو اندر یہ بنیان بن جاتی ہے جس میں ایک وجری پوٹی جاتی ہے جو آپ کا پلٹ بنے گا تو اس کو اندر کھوٹے ہیں کہہ رہا ہے اگر چار منللہ آٹھ منللہ بنا تو اتنی زیادہ کھو دیں گے تو اس کے اندر خوب مسالہ بنا جاتا ہے مسالہ بڑھے پھر لوہے کی صلاح سریعت پہلے یہ سسٹم نہیں تھا سریعوں کا لوہی کا استعمال بیلڈنگوں میں نہیں ہوتا تھا آج سے پچاس سو سال پہلے تو اندر بنیادوں میں دو چیزیں کھوٹی جاتی ہیں ماش کی ڈال اور گڑھ اور یہ اتنا مضبوط پلاسٹر ہے گڑھ اور ماش کی ڈال اس کے اوپر اوچھی اوچھی بیلڈنگیں جو آپ پرانی بیلڈنگیں قلے دیکھتے ہیں ان کی بنیادوں میں پورا اور ماش کی ڈال ہے اس کی جنہ پر سیمنٹ اور بالو آیا ہے سمجھے گا بالو میں لیس نہیں ہے اس لئے سیمنٹ کی ایجاز ہوئی ہے سیمنٹ میں لیس ہے سیمنٹ بھی تنہا بیکار اس لئے پانی ڈالو ہوا تو پانی کچھ پا پھر پتھر بن گئی جاتا ہے اگر دو سالیں گوڑی رکھی رہے سیمنٹ کی اور اس میں ٹھلڈی ہوا لگ جائے برساتی تو وہ پتھر ہو جاتا ہے بیکار پھیک دیکھتے ہیں یعنی برازہ چاہتا ہے بالو اسے روپتی ہے لیس کو ختم دونوں چیزوں میں گارہ بن گا تو یہ گارہ سیمنٹ جو ہے وہ بھی سڑی ہوئی چیز ہے وہ جو بارش کے پانی سے پہاڑیوں سے بہ کر کیچڑ آتا ہے وہ کیچڑ جمتا ہے اسی کو مشین میں پیس کا برادہ بنا کر اس کا نام رکھا سیمنٹ ہے اور بالو کو اس بھی نکرنا پڑتا وہ تو وہ اٹھایا دریا کے کنارے تھو گوری میں بن کے لیے آئے اور بیج دیا لاکھوں گتوں پھلا دا اب گاڑی پھلا دے پہلے گدے والے لے آئے تھے ساپ کے مکان گتوں کے سان سے بنتے تھے یعنی کائی گری میں گدے شامیل بھی گتوں کے بغیر کوئی تحمی نہیں چلا آرے نبوتیں نہیں چلی ہر نبی کی سواری میں موجود ہے اس نے تفسیر سے قرآن میں اس کا بھی دیکھا ہے اللہ کی مخلوق ہے سورہ انام میں تو بہت ہی جتا کے پاہات سورہ انام میں تو تفسیر سے بغیر کرتے گا ارے تمہارے لیے بنایا ہوئے ہیں سواریاں بنایا ہیں تم ان سے محنت کا قمم لیتے ہو اگر یہ نہ ہوتے تو اتنی محنت کون کرتا ہے اللہ نے اپنی اس مخلوق کو جتایا قرآن میں اب آپ کون کرتے ہیں بہتازی بڑے شرم کی بات ہے جو ہماری مجلس پہ اترازات کرتے ہیں کتنے احمق لوگ ہیں کہ اللہ کی کائنات میں جو کچھ اس نے خلف کیا ہے سب علم کا موضوع ہے اگر سب کا جذر نہیں کرو گے تو توہیر سمجھ میں نہیں آیا ہے تو قرآن میں اللہ نے کہا مچھر کو نہیں سمجھو گے تو تووید کیسے سمجھو گے اور مکھے نہیں سمجھو گے تو تووید کیسے سمجھو گے اور کیڑے مکونوں اور چیوٹی کو نہیں سمجھو گے تو تووید کو کیسے سمجھو گے تو لوگ تووید کو سمجھنا آسان سمجھتے ہیں یورپ کے بڑے بڑے ڈانیشوروں نے ایک کانفرنس دی اور اس میں یہ تیہ کیا کہ جس سبجک کا جو پروفیسر سب سے بڑا ماہر ہے اس کو بلائے گا جو پورے ورڈ میں فیزکس کا ماہر ہے اس کو بلائے گا جو بوٹنی کا جو زیالوجی کا جو فلسفہ کا جو منصف کا جو سب سے بڑا ہوا سارے بڑوں کو جمع کرو خاص سبجکٹ بارے گا تو جمع کیا گیا اور اس کے بعد سب کو جمع کر کے سب کے ذمہے یہ کام دیا گیا ہاں کہ آپ اپنے موضوع بڑے گا ایک مقالہ لکھ کے لائے گا ایک مضمون لکھ کے لائے گا سب کو ٹائم دے گی آج ہے بوٹنی والا اپنے علم کا آخری حد تک لکھے فزکس والا اپنا لکھے اور سب جواب لکھ کے لائیں گے تو ہم ایک کتابی شخص میں اسے چھاتیں گے اب آپ بتائیں کہ جس کا جو سبجکٹ ہے اور اس سے یہ کہیں دیا جائے گا کہ جتنا علم تمہارے پاس ہے اس مضمون میں بھڑ گئے اور وہ اپنے علم کا ماہر دیا تو وہ کتنی بڑی چیز تیار کرے گا تو اب وہ مقالے آ رہے ہیں پھر اس کو چھاپا گیا اور اس کا نام کتاب کا رکھا 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 تیار کرے گا اپنے علم پر لکھا رکھا رکھا ہے جب مضمون ختم ہوا تو یہ لکھا کہ ہم اپنے اس علم سے سمجھے کہ اس کائنا کو ایک اللہ چلا رکھا رکھا یعنی توبیر پر جاکے سفر سکت نہیں تو اگر آپ یہ کرتے رہے آدھا کہ جو چیز بیان ہے یہ تو شرف ہو گیا یہ تو شرف ہو گیا یہ تو شرف ہو گیا نہیں یہ سب سمجھنا پڑے گا اگر توبیر تو سمجھنا ہے بنا توبیر سمجھ میں نہ آئے گی چاہے گا حسین کا جدر ہو یا علی کا جدر ہو یا وہ مسائب ہو یا بنائے سب سنو تب جا کے وہ ایک سمجھ میں آئے ہے ایک 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 کتاب بیتان میرے پانچ رہے گا اور میرے پڑی ہوئے ہیں اور کئی بار سکر کر چکا ہوں اس کتاب تھا جو چکیل کر گیا ہے اس میں دوسر کا ذکر آئے گا ایک بڑے نمیر پانچ رہے گا اس کالر نے مضمون سے ایک مولو لیا ہے گرپ کا سبس ایک پتہ ہرا پتہ سبس پتہ اس کا عنوان ہے سبس پتہ اور پھر اس نے پورا مضمون لکھا کہ یہ پتہ کیا آگیا ہے اس نے بتایا ات میں نسے ہیں ایک بڑی نس ہے اس سے چھوٹی چھوٹی باری باری کرتا ہے اس سے بھی باری کرتا ہے اور وہ پتے کے ڈیزائنر ڈوب جاگیا The Great Design بلائے ہوئے اس کی اللہ کا اب تو حویب کو سمجھنا ہے اور وہ بتا رہا ہے یہ پتہ اپنے درد سے جوڑا ہوتا ہے اور تنے میں شاہیں ہوتے ہیں اور زمین سے وہ اپنی گزا جو بن رہی ہوتی جو جڑے بناتی ہیں اور جڑے اس کو لے کر اوپر کی طرف سپلائی کرتی ہیں لیکن آپ کو تیسری مندل پر پانی چڑھانے کے لیے نیچے موٹر لگانا پڑتے ہیں وہاں کوئی موٹر نہیں ہے لیکن گزا اوپر کی طرف جا رہی اور ہر نس سے سپلائی ہو رہی ہے اور پتے کو اسی گزا نے ہرا رکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی شاہ سے جڑا ہوگا تو کوئی ایک پتہ اپنے رسک کے لیے مرکز سے جڑا ہے اگر مرکز سے الگ ہو گیا اگر مرکز سے الگ ہو گیا تو خوش ہو جائے گا اور خنکر ہو جائے گا اور آگ میں جنانے لائے ہو جائے گا تو بس ہر انسان ایک سب پتہ ہے جو توہی سے جڑا ہے بلائیت کی نسکے نہیں ہے بلائیت سے قطع اور درخ سے آدھ ہو گیا بلائیت کا پتہ ہے بلائیت سے قطع اور، بلائیت سے قطع رہا کتنا چیر flourی تطیقھ بلائیت سے پتہ ہے بلائیت سے قطع رہا کٹered... سلطرف علیت! راہمارا لازمی پر ویس کے بغیر کائنات میں کوئی زندہ نہیں رہ سکتا اگر آپ پندرہ دن کھانے نہیں کھائیں تو کیا ہوگا آج ہاں کیسی بات کرتا ہے جو ہنٹے ہم بغیر کھانے کا نہیں رہتا ہے ایک روزہ ایسا ہے اللہ کا حکم اس میں ہم بارہ گھنٹے دے زیادہ برداشت نہیں ہوں دیکھتے نہیں ہوں روزہ پہلے نماز بات میں آجان ہوئی بکھا ہے جینا ہے جینا نہیں تو دوسرا روزہ کہتے ہیں کہنا بھی تو ہے بغیر روزہ کے بھی کوئی رہا ہے تو ایک بات پہ ہوگا کہ اللہ کی کوئی مخلوق بغیر روزہ کے بغیر نہیں رہتے ایک درد کو پانی چاہیے یہ اس کی بغیر رہتے ہیں ایک جانور کو گھا چاہیے انسان کو کھانا چاہیے بغیر روزہ کے بغیر روزہ اللہ کی کوئی مخلوق نہیں رہتے پہ ہوگیا اچھا وہ نے کھانا کھا گیا کیا ہوا میدے میں گے اس نے جگر میں کھون بنایا اور پھر وہ کھون جگر میں سپلائی کر دیا بڑی رگوں نے چھوٹی رگوں میں پہنچا دیا اور دماغ کے ریشوں سکت اور تلپ کی نسوں سکت اب وہ کھون دل کے پاس آیا اور اس نے ساپ کرنا شروع 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 پھر اس نے کہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کون جو گیا تھا وہ پرانا ہو گیا وہ واپس آیا اس نے نیا ہو گیا اب پرانا جو تھا پرانے کو اس نے پھر تھنڈا کر کے نیا کیا اب جو پہلے گیا تھا وہ واپس آ رہا تھا کہ یہ والا ساپ ہو کے پھر واپس ہو گیا اب قلب جو ہے وہ چاروں طرح طرح گھوم گھوم کے قلب کے معنی بار بار منقلی ہونی ہے قلب سے لگ رہا ہے منقلی منقلی کیا ہے اب منقلی بھی سمجھو آپ لیٹے سونے کیلئے صبح اوچھے تو جیسے لیٹے بھی ویسے ہی لیٹے نہیں نہیں کبھیدر کروٹ کبھیدر کروٹ اسے کہتے ہیں منقلی بھونے اور کبھی سیدھے اور بہت سے اُلتے تو اب منقلی بھونے کی چار سونے ہیں سیدھے اوندھے گائیں اور بھائیں یا اور بھی کچھ اُلتے شوپتیں تو یہی رہتی ہیں ہاں اس کے اندر شوپتیں بدلتی رہتی ہیں کبھی ٹانگیں ادھر کبھی ٹانگیں ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر ایک ہاتھ ادھر لیکن ہیں چاریس اوپی دل چار شوپتوں میں منقلی بھونے اور یہ منقلی بھونہ آپ کو زندہ رکھے ہوئے ہیں ساکیت ہو جائے کھیلی ختم ہو گیا تو یہ محنت کر رہا ہے وہ خون سپلائی کر رہا ہے یعنی ایک ایک نش دماغ ہر جگہ سپلائی کر رہا ہے ہر طرف سے طلب ہر طلب پر یہ سٹاک بھیج رہا ہے رس چاہیے 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 نا تو ہر شہ کو رس چاہیے تب وہ زندہ رہے اندر ہمارے حیبور آخوش سوٹ پھلک یہ کیسے زندہ رہے اس کی غزہ کھا ہے اس کی غزہ کھا ہے جس کو جلالیا روٹی کھا کے اب آقل کو کیا دوگے وہ غزہ ہے ویلائیت ویلائیت یعنی ویلائیت ایک شکر ہے شکر کو شکر سپلائی ہوگی عقل کو فکر سپلائی ہوگی روح کو بلائیت سے جزا سپلائی ہوگی جو آپ کو دکھائی نہیں دے گی نہیں سمجھے روح نہیں دکھائی دے گی عقل نہیں دکھائی دے گی سوچ اور فکر نہیں دکھائی دے گی تو اس کا غزہ دینے والا بھی نہیں دکھائی دے گا اللہ غزہ دکھائی دے گی اسی کو اللہ نے کہا کہ ہماری روح نہ مر جائے اسے مردہ نہ سمجھنا وہ مست پا رہے ہیں اور آخری جملہ کیا کہا اللہ نے آئیت میں مگر یہ کہ تم شعور نہیں رکھتے تو آپ کے پاس شعور کتنا ہے آپ کے پاس پر کتنا شعور ہے یہ روتی ہے اور یہ سالن ہے اور اس کا نوالہ غنانہ ہے اور موں میں ڈالنا ہے اور چبانا ہے اور پھر حضم کرنا ہے اور ٹہلنا ہے اور پھر کھانا ہے اور پھر کھانا ہے اتنا تو شعور آپ کے پاس ہے لیکن آپ کے پاس اتنا شعور نہیں ہے کہ اپنی آفل کو کیسے کھلانا ہے اور موں کو کیا دینا ہے وہ انتظام اللہ نے علاق کیا تمہیں شعور نہیں ہے ہم انہیں رشتے رہے ہیں اور وہ رشت سپلائی کر رہے ہیں اگر سمجھ جاتے تو پھر توبید نہ سمجھ لیتے آئیک تو سب دو کھا لیتے ترجمہ سب کر لیتے کتنا رشت ہے جو تم کو دیئے چلے جا رہے ہیں ابھی آپ کتنا کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے کتنا کھاؤ گے صوبہ دو پہل شان کہ پورا کھیت کھا جاؤ گے کھلیاں کھا جاؤ گے پورا اونت کھا جاؤ گے پورا بیل کھا جاؤ گے پورا بیل کھا جاؤ گے چا مچ لک ہے اس میں سے چار بوٹیاں مل رہے ہیں کافی نہیں چاں ملیا وہ کہہ رہا ہے مسلسل ہم انہیں رشت دے رہے ہیں تو ان کو کتنا رشت چاہیے رہے ہیں نہیں رشت کے معنی یہ نہیں ہے کہ رشت دے کر انہیں زندہ رکھا ہے وہ زندہ رہیں گے بغیر رشت کے بھی زندہ رہیں گے کہہ رہا ہے اتنا رشت دے رہے ہیں تاکہ وہ بات بے بابا وہ سپلائی کر رہے ہیں وہ خود نہیں کھا رہے ہیں شہید خود نہیں کھا رہا رشت اس کو اللہ دے رہا ہے انسانوں کے لیے وہ بسیعہ ہیں یہاں تک رشت آنے کا مگر تم شعور نہیں رکھ رہے ہیں تم سمجھ نہیں سکتے تو اب رشت دکھائی تو ہیتہ جی کہ میں سمجھاتا ہ کہ آپ نے کس وقت اپنے آخر کو کھانا کھلا دیا آپ نے کب اپنی فکر اور سوچ کو کھانا کھلا دیا جس وقت آپ نے اپنے روح کو کھانا کھلا دیا اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا اگر آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو آپ جانے یہہر کھلا دیتے آپ کو آپ اپنے روح کو یہہر کھلا دیتے تو کیا ہوتا آپ کے ہاتھ میں نہیں دیا کھن کے ہاتھ میں دیا اور وہ کیسے سپلائی کر رہے ہیں یہ نظام اللہ نے بنا دیا اور بنا کے بتا دیا کہ ہم انہیں رشت دے رہے ہیں وہ رشت جو سالن روچی کا نہیں ہے نام اس کا رشت ہے جیسے جسم کو ملے گا ویسے اس کو بھی ملے گا نام دونوں کا رشت ہے دونوں کا نام رشت ہے یہ نظام آپ نے بھی کیا ہوا ہے جو چیز آپ بناتے ہیں وہ چلے گی کہتے ہیں آپ بھی مجبور ہیں اپنی بنائی چیزوں کو رشت دے نہیں نہیں تم دے آلے بھائی کوئی بہت بڑی مثال دے دوں یا چھوٹی چھوٹی تو دے دوں چاکل دیکھتی ہو نہیں دیکھتی موٹر سائی کل دیکھتی ہے نہیںechی موٹر سائی کل دیکھت ہی اس پر ٹائر دیکھنے ہیں نہیں دیکھنے اس میں پٹول بھرا جاتا ہے اب آپ کی موٹر سائی کل دو چیزوں پر چلے لیں موٹر سائی کل آپ کی دو چیزوں پر چلے نگے دو چیزیں چھین دی جائیں چلا دے دکھا دیجئے اور دونوں اس کے رسک ہیں ایک اس کا پیٹ بڑھنا ہے پیٹرول سے دوسرے ٹائروں میں ہوا بڑھنی ہے تو ایسا کیجئے کہ وہ تنکی میں بہت سی روٹی اور سالنگ بھر دیجئے اور ٹائروں میں شوربہ بھر دیجئے اور پھر چلا دیجئے شوربہ بھروں کی جسم کے لیے ہے تو پھر روح اور سوپ اور آخر کی غزہ کیا ہے سائیکل میں تمہیں ہوا بھنی پڑتی ہے یہ روحانی غزہ ہے ہوا دکھائی نہیں دیتی مگر کامزہ نہیں آئی پیٹرول دکھائی نہیں دیتا مہالی ہوا 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 تو کین پڑھی کی پنچر ہو گیا پنچر ہو گیا پنچر ہو گیا تو پیٹرول کو ہے گاڑی چلا دیجئے پیٹرول ہے گاڑی نہیں چل سکتی مہابرہ گاڑی چلنے گا ہے مہابرہ گاڑی چلنے گاڑی چلنے گا اکسان کی گاڑی زندگی کی کہتے چلے گی ایک رس کو سب لے رہے روٹی پر روٹی کھا رہے ہیں اگر اسے رابطہ کرو تو بلی ہے تاکہ روح کی جو نہ ملے اسی کا نام ہے منی سے ہوتا ہے تاکہ روح کی جو نہ ملے تاکہ روح کی جو نہ ملے تاکہ روح کی بانتظم رزے بھی آگیا مہندر سے اگاؤ اور جسم کو بچاؤ اور ہم نے سمجھا دیا یہ اچھا ہے یہ برا تو برا رسک نہیں کھانا پرانا ہو گیا ہو سڑ گیا ہو تو وہ تمہارے لیے مجد ہے اچھا تازہ تو جیسے جسم کو تازہ غزہ چاہیے اچھی غزہ چاہیے ملاوٹ نہ ہو تو روح کی غزہ میں ملاوٹ ملاوٹ نہ ہو ملاوٹ میں ملاوٹ نہ ہو ملاوٹ اللہ کی کائنات کے نظام بنا کائنات چل لئیے جس نظام پر اس نظام کا نام ازاں میں رکھا ہے بلائے لائے میری بلائے لائے کوئی چیز ہے اس میں جھگڑے کی جوا ہے جسے مقرر کر دیا مقرر کر دیا اس نے تو رشتہ سے کہا یہ پھٹلا بنا ہو کھلی بات ہے کہہ دیکھا ہم نے مٹی دی اور بنا دیا یہ پھرن سے بنا دیا پھر پورا قصہ پران میں رکھا پھر رشتے گئے مٹی لائے گمدھی کیچڑ ہوا چڑتی رہی چڑتی رہی جب بلکل کیچڑ ہو گیا کالا ہو گیا مٹی اور پانی جونوں سڑ گئے مل گئے مکس ہو گئے پھر کہا کتلا بنو پھر کتلا بنو پھر کتلا بنا کر کہا اب اس کو سکھاؤ گیلے پھوٹلے کو پھوش کیا گیا پھر وہ پھوش پھوٹا رہا پھر اللہ نے کہا جب وہ کھن کھن آنے بنی کھڑ کھڑ آوازمی لگی بلکل پھوش پھوچیا پھر اللہ نے کہا اب ہم اس میں روح کو کھیں گی ایک پروشت سے دری اور جب پھوٹلا بن چکا ہم نے اپنے ہاں سے بنایا ساپ ساپ حکم دیا پھر رشتوں سے کہ تم لوگ مل کے بناو انہوں نے اپنے ہاں سے بنایا جب بن گیا کہنا کہ ہم نے اپنے ہاں سے بنایا ہم نے اپنے ہاں سے بنایا اب یہاں سے وہ مندینے شروع ہو رہے ہیں جس کو میں آپ کو سمیانا چاہتا کہ توبید سمجھنا نہیں ہے اللہ یہ کہہ دیا اب ہدھر ادھر جب ان پر شرک نہیں بغیر شرک کے توبید سمجھنی نہیں سکتا اللہ نے شرک رکھا اس لئے تاکہ توبید سمجھائے کیسا جملہ آگا اب آپ جس کو بھی شرک سمجھئے اگر آپ کے سمجھ میں آیات آجائیں گے تو دو ہی راستے ہیں یا تو اللہ کی ہر آیت پر ایمان لے آئی آئی اور یا بحث کرنی نہیں ہے میں تو اللہ کی کسی آیت پر بحث کریں نہیں سکتا ہم ہمیں شک کر سکتا شک کیا اور شرک ہوا ہم تو بھئی شک نہیں کر سکتے سیدھی سیدھی بات ہے اللہ نے کہا پھر اشتوں سے مٹی لاؤ پکلا بنا انہوں نے بنانا شروع تھا جب بن کے پیار ہوئے ہم نے اپنے ہاں سے آدم کا پکلا بنا آئے اب ہم اس میں روح پھوکیں گے یعنی سب کچھ ہم ہی کر رہے ہیں تو اب یہاں سے تعوید کی یہ منجل سمجھ میں آئی کہ اللہ کسی سے کوئی کام پر آئے ہوتھو دے یہ کرو ہوتھو دے یہ کرے لیکن وہ کہتا ہے یہ یہ ہم نے کیا اگر ابراہیم سے کعبہ بن پایا اگر ابراہیم نے کعبہ بن پایا تو کہا ہم نے بنایا اور اگر خائبہ کا در علی نے اتایا علی نے اتایا علی نے اتایا موسیقی دیکھئے میں بار بار کہتا ہوں تو ابھی سمجھنا آسان نہیں اور اتنا آسان کہ بچے کو سکھا جیاز لائے گئے اس سے آسان کوئی بات دیتا ہے لیکن جب مندل انتہار میں آئے اور مارتر کی مندل میں داخل میں اب مشکل ہو گئی مندل اللہ ایک کہنا آسان اور ایک کو سمجھنا دنیا کا مشکل ترین کام یہاں سے بلائے کی مندل شروع ہو گئی اگر آپ سمجھ سکتے ہیں تو تقریب کے فضائل کے آخری ان لوگوں کو سمجھ لیجئے جب خیبر کا در علی نے اکھاڑا تو لوگوں نے کہا یا علی آپ نے تو کمال کر دیا یہ کیسے کیا کہ در خیبر کو اکھاڑ کے ایک ہاتھ پہ لے تو علی تو کہنا چاہی تھا ایک خاندانی بہاں گئے میرا باپ بہادور میرا دادا بہادور علی نے اپنے کام کو بتائے یہ مہینے نہیں کیا علی نے اپنے کو کیوں نہیں کہا اسی مندل پر سمجھنا ہے آپ کو پورا عشرہ اسی طرح سمجھنا ہے ساری تخلیریں اسی طرح سمجھنا ہے علی نے یہ کیوں نہیں کہا میں خاندانی شجاہ ہوں اس شجاہ کو اپنی طرف منصوب کیوں نہیں کیا یہ قوت ربانی چیز میں نے قوت ربانی سے اکھاڑ لیا نہیں دم گیا یہی تو سمجھا رہا ہے پھر اشتوں سے کہا آدم کا پتلا بنو اور کہا میں نے بنایا تو علی تو پتا ہے کام سارے وہی کرتا ہے لیکن ولی کو مقرر وہ کرتا ہے ولی کا کام اللہ کا کام حضی نظر لگی میں جتنے کام کیے اپنے لیے نہیں یہ تو ہی دور ملائے یہ ہے تو ہی دور ملائے یہ ہے تو ہی دور ملائے یہی سے تو پہلا کام شروع ہو ورشتہ اللہ سے الگ ہو نہیں سکتے مقرر اس نے کیا ہے کام اس کا کر رہے ہیں اپنے ذاتی کام کچھ کر ایک لاکھوں بھی سنزار انبیاء بھیجے اس پر مقرر اس نے کیے کام اس نے بتایا کام سے اس نے لگایا جو کام کر رہے ہیں اپنے ذاتی نہیں اس کے لیے ولی اس نے مقرر کیا کام اس نے بتایا اپنے جتنے کام کر رہے ہیں اپنا ذاتی نہیں اس کے لیے ابھی بھی کربلا سمجھ میں نہیں آیا مدینے سے لکھ لیں کہ حسین کا ذاتی کام نہیں کربلا پہنچیں یہ حسین کا ذاتی کام نہیں کم لے جنگ کربلا شجاہ سکربلا والے لڑے یہ ذاتی کام نہیں ہے جتنا اللہ چاہتا ہے اتنا کر رہے ہیں اگر یہ کہہ دیتا اللہ کیا پتھا کر کیا آگے بڑھ جاؤ اگر اللہ یہ کہہ دیتا ایک بیوال اپنے اوپر بڑھ لینا دینا تو ایک بیوال اوپر اس لئے جو ولی تھے یہاں آ جائیں گائیں گائیں دیکھیں واق تیر آ رہے ہیں ولی کے لئے مشکل ہے تیروں کرو پلٹ دے ترمارد آئی ولی نے ایک لگا ڈالی کل بار اُدھر چلی کس کا کام کر رہے ہیں اوہ اس کا کام کر رہے ہیں نا تو اس کی طاقت اس کے پاس لہ کیا ہے تیر کیا ہے مردی سیفتی لگا گا آجا آجا نہیں رہن جائے آپ سبج دو کتنا میں آسان کر دیتا اتنا حلوہ ہے میرے پاس مردی 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 رہے ہیں اس کے بعد جو شیر سڑے ہیں ابھی میں اے تیرو اے کلوار اے میزو آؤ اس پہ ٹوٹ پڑھو اگر تمہارے بھٹو پڑھنے سے نانا کا دین بچتا تو آؤ اب سمجھ میں آیا خود ہوئی نے لے رہے دے نانا کا دین بچا رہا اور نانا کا دین بچا ہے تو ہی یہ ہے جو ہے یہ ہے توہی یہ ہے توہی زندہ بار زندہ بار مورتہ بار یہ ہے چھوڑا سکھا شٹھے دینی کو بلند آتھانی سے سمجھے یعنی ولی تابع ہے مردی الٰہی سے یہ رشتہ توبیش سے ولایت سے علی جبیدی نے کہا آپ سے بہتر شجاک ہوئی آپ جو چاہیں آپ کے پیار میں پر شکتے ہیں علی نے کیا کہا علی نے کہا تو نہیں سمجھ سکو گے اللہ نے ہمارے لئے ایک سمت بنائی یہ جملہ ہر ایک سمجھنے کی بات نہیں جو مطالب کو ان علوم سے جو آدھی وہ مسلسل مجید سننے کا وہی سمجھ سکتا ہے اللہ علی کا یہ جوزہ کوئی انسان سمجھ سکتا ہے آپ نے کہا میں اللہ نے ہمارے لئے ایک سمت بنائی ہے بس ہم ادھر ہی چلے جا رہے ہیں نہیں سمجھ یہاں یعنی اللہ نے علی کے لئے جو سمت بنائی ہے علی کو ادھر جانا ہے اب کوئی علی سے کہے ادھر چلیے ادھر چلیے ادھر چلیے علی اللہ علی اللہ اب اسی طرح کا جنگلہ میں کہہ دیں یہ موضہ لکہ کال ہو گیا اگر سمجھ میں آگیا جلدی سے سمجھ جانا کوفے والے سے حسین کو بلا رہے تھے اسے کال بلا کی تراث کن فکرہ سمجھ میں آگیا کال بلا کافات کال بلا کافات اور دیکھ دیں کوفہ تو صدیوں سے آباد تھا پرانا شہر شہر بنایا ہوگا کسی نے اللہ کے مرضی ایک شہر حسین تم بناو ایسا شہر بناو کہ کوفے میں دو کروڑ سما نہیں سکتے ہم کربلا کو اتنا پڑاٹا دے گے کیا صورت میں دو کروڑ گاawi کہتے ہیں وہای ہے وہای ہے وہای ہے وہای ہے کم extrêmement سب توبیش سے جو ہے بھول ہے اللہ کے کائنات میں نظام کا نام ہے وہ نظام اللہ کا جو چل رہا ہے آپ نہیں دیکھ سکتے چل ہے کبھی دیکھا تمہیں بھونٹی کیسے کبھی دیکھا آفتاد کی چال کیا ہے کبھی دیکھا دنیا جو چل رہی ہے تو رات و دن کیسے ہو ستاروں کو چلتے دیکھا آسمان کو چلتے دیکھا یعنی جو نظام اس کا چل رہا ہے یہ ہوا کہاں سے آ رہی ہے کبھی غائب ہو جاتی ہے کبھی اتنی تیز کہ مکان اڑ جاتے ہیں یہ پانی جو خاموش ہے سمندر میں کبھی جلال میں آیا تو سنامی بن جاتا ہے شہروں کو ڈبھو دیتا ہے تو آپ کو کیا بتا نظام کیسے چل رہی ہے کسی زمین پہ بیٹھے ہیں وہ بیٹھے ہیں ابھی ہلنے لگی کا جلدلہ آ گیا آپ کو کیا بتا اس کا نظام کیسے چل رہی ہے تو آپ آنکھ سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں اس کی بلائیت کیسے چل رہی ہے چلانے والے غلی چلانے والے غلی تو آپ کیسے دیکھ سکتے تھے کن نظام اس کا کیسے چل رہا ہے جنلوں کا وزن اٹھانے کے لیے بھی اپنے دماغ کو عوض دینے پڑی اصر کے وقت اصر کے وقت سن اکسٹھ جری سن اکسٹھ جری اصر تک اللہ کی بلائیت یعنی اللہ کا نظام کائنات کا جو ہمیں نیتھ کھائی دیتا کیسے چل رہا ہے اصر تک حسین چلا رہے ہیں میں نے کہا تھا مجھن اٹھانے کے لیے اپنے دماغوں کو تیار کرو اصر کی نماز اور آخری سجدے تک وہ پنی نظام بلائیت چلا رہا تھا ایک دم سکارا نظام رکھا جیسے ہی رکھا زیر جنلے لہا ہماریت ہماریت ایک سیکنڈ بھی اوڈنوپ نہیں فاہتا ہے ایک ہچکی آئے تھا ایک ہچکی آئے آئے نظام کو ایک ہچکی آئے تھا ہچکی میں کتنی دیل لگتی ہے کتنے سیکنڈ لگتی ہے دلدل آتا ہے بہت کم کراچی آئے ہم دلدلہ دیکھا ہوگا اید ہی اید ہی میں سوچ دیا ہوگا ہمارے بچپنے میں بہت آتے ہیں کبھی کبھی یوپی کی طرف جہاں پرہتے چھلکنا ہوں شاہر ایک بار خلکت آیا ہوں ہمارے بہت مشاہر اسے پہلے سنان عمر جی سو بات کے سن میں آیا تھا پورا پورک آب ہوتا بر بار ہو گیا پورے ہم کوشتان میں آیا تھا باکستان باکستانی جب پہ پہ بڑے ہی لوگ بچھتے پرونی ہوگی اسے پری سنے کرتے ہیں تشویش تو ہوتی ہے نئی چیز الدلدل آتا ہے اس کتاب میں بھی پڑا دلدل آتا ہے یہ کیسے آتا ہے سائنس ڈے بتا تھا لیکن اب تک جب تک پتہ جلے سائنس بتائے ساتھ میں اٹھویں کلاسی سے زلزلہ کہتے آتا ہے زمین کی پلیٹیں کیسے کچھ سکتی ہوں کیا ہوتا ہے تو اب اس سے پہلے اگر زلزلہ آئے ایک نئی چیز کو تشویش ہوتی یہ کیا ہے تو پوچھا کہ یہ زلزلہ چون ہوتا ہے تو آپ کو ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بتایا گیا تو ہمیں بتایا گیا پہ ہمیں بتایا گیا کہ یہ دنیا پانی پہ پائے گا ہے پانی پہ ایک مشلی ہے جو پانی میں مشلی تیار دیا ہے اس مشلی پر ایک گائے کھڑی ہے اس گائے کے ایک سین پہ دنیا کا بھول گیا ہے نہیں اب ہمیں بتایا گیا ہے اب وہ پانی میں مشلی ہلی تھی مشلی ہلی تھی مشلی ہلی تھی تو گائے کے چاروں پیر جگمگا ہے اب جگمگا ہے تو وہ سین پہ جو بھول آتا دنیا کا ہو ہلا اس سے پہلے کہ دیکھئے گائے نے دوسرے سین پہ اسے رو گیا بات جب تک ایک سین سے دوسرے سین بدلا وہ ہلا مجد ہلا اب رو میں آج آمد لبیتے بچپن سے بیمان بیٹھا نہیں بجلتی ہے لبیرے ہو جاتے پہل ایب آپ چنا پہدھے شیخ شدو کی آپ پہدھے پہدھے پچار شاڑھ بڑھ کے بارے پہنی حدیث مولا علیؑ کے غیئے دنیا میں بولا کیسے پاہنے مولا نے فرمایا پانی ہے پانی کے مشنی ہے مشنی پہ گائے ہیں گائے کے شیم پہ جمعنیت میں نے کہا یہ تو جو بودھوں نے بسایا ہے تو کچھ اچھا ہو سائے مولا کی حدیث ہے کچھ اچھا لیں گے اب میرآنیش نے جگہ 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 جب جو لوگ پڑھتے شوق میں رہے تو آپ پڑھئے گا جا 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 گا گائے کا جد رہے تو حضرت احباد نے حمدہ کیا حضرت احباد نے حمدہ کیا تو اس میں حدیث ہی کہتے ہیں کہ زمین پہ جب سر پڑھتی تھی تو جو گائے دنیا کو بولا اٹھائے اس کے بیر ٹک مگا جاتے ہیں یہ جگہ جگہ میرے انیش نے چھوکے حدیث کی انیش نے پڑھے ہوگی کیسا ہوتا ہے تو ہونے نہ ستا دیا آج آپ سائنس والے یہ سب کہاں مانتے ہیں یہ تو مجدید کے تشہے ہیں شیعہ اور شنی کتابوں کے یہ اسلامی حدیث اور داری سے تھی سائنس کا مانتا ہے نہیں مانتا ہے لیکن اب جناب راو پکت چان کی طرف چلا دنیا کا بولا چھوٹا ہونے لگا راکت اوپر جانے لگا اب اس نے وہاں سے کمیٹری شروع کی بتانا شروع کیا اس نے کہا بھئی یہ نظر آ رہا ہے جیسے جیسے وہ اوپر ہوتا گیا دنیا کا بولا دون ہوتا گیا اب اسے پوچھے گا کیا نظر آ رہا ہے کہ ہم چان سے قریب ہونے میں یہ نظر آ رہا ہے زمین میں صرف پانی پانی ہے اور پانی میں ایک مچھلی نظر آ رہا ہے اور مچھلی پہ دو سینگھ نظر آ رہا ہے جو زمین کے گونے کی طرف مچھلی انیس دیئے بھگا اور کو مچھلی کو ماں ہی کہتا ہے سمک آسمان کی مچھلی انیس میں زمین کی مچھلی سے آسمان کی مچھلی چھتا ہے سپتے کروایا ماں ہی سے ماں تک اس امیسریاں لیں تو پتہ جلال انہوں نے کہا زمین جو ہے ہمیں مچھلی نظر آ رہی ہے تیرتی اور یہ لگ رہا ہے گولیا جو پورا گولا ہے دو سینگھوں سے ٹکا ہوا ہے اب کو ٹکا کے لکھا دے اب کو ٹکا کے لکھا دے اب کو ٹکا کے لکھا دے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا دیکھتے ہیں نہ دیکھتے ہیں کبھی گولوگ دیکھا رہے ہیں کوئی گولوگ کا ہے میں ٹکا ہوتا ہے تو سینگھوں پہ بھی نہیں کوئی ہوا پہ ٹکا ہوتا ہے کوئی ہوا پہ ٹکا ہوتا ہے جنہاں کوئی ہوا پہ ٹکا پہ لکھا کوئی ہوا پہ ٹکا کوئی ہوا پہ ٹکا ہوتا ہے موسلسل رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہی کے ہی دریئے رہے رہے کوئی سرکار پہ چوبیس بھلتے وہ ہی آتے ہیں اے جب آیا پرشنہ تو آیا اب یہ ایسی باتیں جو سب آپ کو معلوم ہے جماع خاضر نہیں پتہ ہے نا چوبیسو گھنٹے وہ ہی آنے کیا ہے آئی بھرگو ہشبار ہے جب نے ایک آئے دیل ہے یا دوپیر کو آیا یا شام کو آیا ہاں میند سے اُتر رہے کسی سرکار کو آر کوئی کامی نہیں ہے ہرے بھرش سمجھو نا مما کڑا رہے ہیں سو رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں کسی بی بی چپا بیٹھے ہیں ساپ چپا بیٹھے ہیں خود با دے ہر بات بات وہ ہی آئے ہیں جبریل تو نہیں آرہے ہیں کبھی کبھی آئے دائے گا کبھی کبھی سورہ آئے گا نا تو جب جبریل آئیں گے جب ہی رابطہ ہوگا اللہ تو بچپن سے یہ آیت سنی ہے کہ نہیں سنی ہے وہ بولتا ہی نہیں جب تک ہم سے رابطہ نہ ہو اور بولنا ہے جو بھی سنی ہے تو پنجرہ رابطہ مسلکل ہے وہ ہی ایک رکھ جدا ہے اور پجھلا ہوا ہے وہ کامیش سے وہ بولتا جا رہا ہے وہ بولتا جا رہا ہے سنی ہے آپ کہیں گے کوئی سائنس مائنس آپ کو آتی ہے تو اس سے سمجھا دیا کہ یار بچے اس طرح نہیں سمجھیں گے اچھا تو پھر سائنس مائنس سے سمجھنو جب تو بولو رابطہ کرنا ہے وہ سی بھائی کو بھون کرنا ہے بھون دیجی بھون اوہ اٹھا نہیں رہے وہ سو رہے رابطہ نہیں ہوا اٹھا تو کوئی صاحبہ بھون نہیں دوبارہ ملائی نہیں کی جہو کی جہو کی جہو کسی ہی ہے وہ پھر تو یہ جور میں جناب اس کوٹر سے آپ پوری دنیا میں جور میں اس کوٹر چلاتے میں پور نہیں سنیں گے نہ کریں گے کار چلاتے میں بھی نہیں سنیں گے پاکستانی سنمائنے کا دو دنیا میں جیسے ہی گاری کا بیٹھے میں بیٹھے میں بیٹھے ہیں شام کو دکھاتے ہیں ہمارے پا گاڑی بھی ہے ہمارے پا یہ بھی ہے اور ہمارے پا رابطہ بھی ہے اب آپ ہارن پہ ہارن دیتے ہیں ہمارے میں ہمارے پا ہمارے پا اب رابطہ ہے اس کوچا جلا رہا ہے رابطہ ہے کون آیا بھائی بھائی بات ہو رہا ہے اب بات کرتے ہیں جیہاں میں سے آئے ہیں ہم لوگ کہ رہے ہیں پاگل ہے اس کوچا جلا رہا بولا ہے اس نے کہتان میں آیا ہے نہیں پاگل نہیں آئے رابطہ ہے جائے لنڈن سے کون آئے امریکہ سے آئے چنے ملی کی سڑک پہ باتیں کر رہا ہے امریکہ میں اور اے تم بڑے بلی ہو رہتے ہو سلیہ آگے میں باتیں کرتے ہو امریکہ سے مسجل رابطہ رہتے ہو تو رابطہ رہے گا ضروری نہیں کہ وہی ہو کائنات کا نگاہ حسین نے دم سجدہ کر کے زینب سے پرد کیا اور رابطہ تھا خرمے جلے ندام میں خلق آراز ولی کا گھر جل لہا رابطہ آپ پر سلام شاہ جادی آپ کے سلام کون ہے پنے پنے محمود ملک محمود ملک بات توفہ جلدو سلام کے پر بردگار کہتا ہے جو زینب کہیں تو اس آگ کو بچھا جائیں ابھی بھی اللہ کے نظامِ بلائیت کو آپ سب یہ تقریر ختم ہو گئے یہی تو مسائب ہے آخری جملہ اللہ کہتا ہے بات تو فیتن جو سلام کے کہ جو زینب نہیں کچھ بھی نہیں سمجھے ارے یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے گھر جلائے پر بردگار پرشتے آئے اور آگ بجھا دیں فتجرہ بلائیت نام ان کی اجازت دار اگر زینب کہیں تو آگ بچھا جائیں میرے مابوس سے زینب کا سلام کو ملک محمود اللہ سے زینب کا سلام کو بات تو پہ دروس اور پہدت آتا جیسے میرے بھائی نے تیری راہ میں صبر و تسلیم کی مندلیں سیکھیں زینب بھی یہی چاہتے ہیں تو انتہان لیتا جاؤ رہا پی کہ زینب ترے انتہان میں کامیاں حیالا ملک واپس چلا گیا زینب جنتے ہوڑے بھر کو دیکھ دی رہی امامت کو بھی بچا لائیں بی بیوں کو بھی سمیٹ کے ایک جگہ بٹھا دیا بچوں کو بھی ڈھونڈ لیا اللہ ہو اکبر کبھی سکینہ کو نائی مقتل کبھی مقتل میں مر جانے والے بچوں کے لاشیں اٹھا لیے اللہ ہو اکبر رات کیسے گدھری جاک کے بی بیوں نے گزار دی یاد رکھیے گا جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے پوری تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی بعض چیزیں ایک جملے میں سمجھ میں آ جاتی ہیں اس لئے دلیل اور تفصیل کی ضرورت نہیں ہوتی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو یہ بات معلوم ہے کہ دادا مر جائے یا باپ مر جائے سب کو پتا ہے کہ گھر میں رونا پیٹنا ہوتا ہے اور جب تک جنازہ پڑا رہتا ہے گھر میں کھانا نہیں پکتا چولہ نہیں جلتا اگر کوئی پڑوسی میت کے سامنے کھانا لے کے بھی آ جائے تو اسے بھگا دیتے ہیں کہ یہ دستور نہیں مالو بار بار پانی پھلانے کی کوشش کرتے ہیں روتے میں بگر وہ پانی ہٹا دیتا ہے کیوں میت پڑی ہے ہم شرمندہ ہو جائیں گے اگر کھانا کھا لیا ابھی کل تک تو انہیں باپ مچتے تھے ارے کیسے مئیہ کے سامنے کھا لے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کا جنازہ پڑا تھا یہ بتا زہنہ پانی پھیلے گی کھانا کھا لے گی کیسی جھوٹی روایتیں لوگوں نے بنا لی ہائے ایک جنازہ ہوتا ہے جب دفن کر کے آتے ہیں تو پھر مہلے والے کھانا لگاتے ہیں کڑوی روٹی کہا جاتا ہے وہ بھی زبرزستی موں میں نبالا دیتے ہیں پانی پھلاتے ہیں ارے کیا دیکھ رہو کہ کبھی مییت نہیں دیکھیں کیا یہ دیکھا نہیں تمہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے جب آپ مییت پڑی رہے تو جو سردارے امتہ زینب کا بھائی اتھارا جوانوں کی لاش ہے پاک کا لاش ہے جو زینب کھانا کھائیں گی پانی پییں گی نہیں ہی صبح ہو گئی جسے ہی نے لکھانا کھائیا پانی پیا اس لیے کہ ابھی تو لاشوں کے سب آئے نہیں تھے جب صبح ہوئی تو بی بیا اٹھیں اور مختل کی طرف چلیں موسیقی 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 اور موسیقی کیونکہ میں ایک اسرعات پڑھ رہا ہوں قدشن اگبال وہاں پڑھ کر میں آنا کرنے تو تاتویر کا کوئی مسئلہ نہیں یہ ضرور سے ہو رہا ہے ان کی تک نہیں مختلف موسیقی